بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگوں کو بہت خوبی انتازہ ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریز سینڈی جیوو مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا تھا جس کے اندر 3% کا اضافہ کیا تھا یعنی 300 بیس پوائنٹ کا اضافہ اب ظاہری بات ہے اگر مانیٹری پالیسی میں اضافہ ہوتا ہے تو تمام بینک آف پاکستان میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ کیا متوقع ایکسپیکٹر جو پاکستان ہیں نیشنل سیوینگ کے آفٹر جو وہ مانیٹری پالیسی کے بعد آپ کو کتنا منافع تک مل سکتا ہے کتنا متوقع منافع ہے کہ یہاں تک آپ کو منافع مل سکتا ہے اتنا بڑے گا یہ ایک اندازہ ہے اور اتنا ہی اس کے اراؤنڈ باؤٹی ہی دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سپیشل سیونگ سائیٹیفیکیٹ کی جس کی اوپر جو شہرہ منافع پہلے تھا وہ تیرہ پرسنٹ تھا جو مہانہ بنتا تھا تقریباً چھ ماہ کے اوپر وہ پین سٹھ سو روپے بنتا تھا لیکن اب جو شہرہ منافع ہے وہ ڈیڑھ پرسنٹ انکریز ہوگا یعنی ساڑھے چودہ پرسنٹ تک جائے گا مہانہ منافع ہے وہ آپ کو سات ہزار ایک سو روپے سوڑھے چھ ماہ بات جواب کو ایک لاکھ اوپر اکتر سو روپے جب وہ منافع دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آتا ہے جی ریگولر انکم سائیٹیفیکیٹ اس شہرہ منافع جو پہلے تھا ریگولر انکم سائیٹیفیکیٹ کے پر وہ بارہ اشاریہ ساٹھ پرسنٹ تھا جس کے حساب سے آپ کا مہانہ منافع ایک ہزار پچاس روپے بنتا تھا اور بعد میں جو اب منافع بنے گا جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ ساڑھے چودہ پرسنٹ ہے اس کے حساب سے آپ کو مہانہ گیارہ سو چھاسٹھ روپے کا منافع ملے گا اس کے بعد آتی ہے باری بہبود سیونگ سائیٹیفیکیٹ جس کے اوپر پہلے جو شہرہ منافع چل رہا ہے اس وقت ابھی وہ تیرہ اشاریہ بانوے پرسنٹ ہے جس کے حساب سے آپ کو مہانہ منافع ملتا ہے گیارہ سو ساٹھ روپے شہرہ منافع جو بڑے گی اس کے حساب سے آپ کا منافع بنے گا سولہ پرسنٹ کے حساب سے مہانہ تیرہ سو تیتیس روپے آگے بڑھتے ہیں جی آتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کی اوپر جس کے اوپر پہلے تھا منافع ساڑھے چودہ پرسنٹ کے حساب سے مہانہ بارہ سو آٹھ روپے اور اگر یہ منافع بڑھتا ہے تو یہ جائے گا ساڑھے سولہ پرسنٹ تک اور آپ کو مہانہ منافع ملے گا تیرہ سو پچس پتر روپے آن سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر آفکورس اس کے اوپر ٹیکس بھی کٹے گا پندرہ پرسنٹ فائلر کا ہے اور تیس پرسنٹ نان فائلر کا ہے اس کے بعد آتا ہے جی شاہر ٹرم سیونگ سیونگ سیٹیفیکیٹ کا شاہر ٹرم سیونگ 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 سیٹیفیکیٹ کے اوپر جو پہلے شہرہ منافع ہے وہ سولہ پرسنٹ ہے تھا پہلے سولہ پرسنٹ بالکہ ہے فیل چل رہا ہے اور اس کے ساب سے آپ کا بنتا ہے سولہ ہزار پہ چھ ماہ کے اوپر اور جو منافع بڑے گا وہ ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ ہوگا اس کے اوپر آپ کا منافع بنے گا اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اتنا تو منافع بنتا نہیں ہے تو آپ ہمیں کیسے اتنا بنا کے دکھا رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے شارٹ ٹرم سیٹیفیکیٹ میں نے اوپر کیا ہوا ہے یہاں پہ چھ ماہ کے اوپر فیلال جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے جناب یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں سولہ پرسنٹ ٹھیک ہے جی یعنی کہ سولہ پرسنٹ یہاں پہ سلانہ چل رہا ہے تو یہ چھ ماہ کے انویسمنٹ کے اوپر آپ کا منافع بنے گا آٹھ ہزار روپے تو یہاں پہ اس حساب سے آٹھ ہزار روپے بنتا ہے اور جب اگر آپ کی انویسمنٹ آپ کا منافع ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ ہو جائے گا تو یہ آپ کا منافع جائے وہ ساڑھے سولہ کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں گے دو پہ تو وہ آپ کا جو منافع بن جائے گا وہ بہتر سو پچاس روپے سوری بیاسٹی سو پچاس روپے کیا سپاس منافع جائے وہ آپ کا بن جائے گا یعنی کہ کچھ نہ کچھ جہاں پہ اضافہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ ہم کیلکولیٹ بھی کر لیتے ہیں تقریباً سولہ ہزار بنتا ہے ابھی فیلال جو کرنٹ سیچویشن کے مطابق اٹھارہ ہزار پانچ سو سوری اٹھارہ ہزار پانچ سو تقسیم کریں گے اس کو دو سے تو یہ آپ کا بنوے کا بانوے سو پچاس روپے جو کہ اس وقت ہے آٹھ ہزار روپے جہاں باہت افس میں سے ٹیکس کی کٹوٹی بھی ہوگی جو کہ ففٹین پرسنٹ فائلر کا ہے اور تیس پرسنٹ نان فائلر کا ہے یہ چھے ماہ کے پرافر ریٹس ہیں اگر آپ اس کو مہینے میں نکلوانا چاہتے ہیں مہینے کا کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بانوے سو پچاس کو چھے پر تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا پندرہ سو اکتالیس روپے ماہانہ کا منافع بنے گا جو کہ پہلے تھا آٹھ ہزار آپ کو مل رہا ہے پہلے تو اس کو آپ چھے پر تقسیم کریں گے تو وہ بنتا ہے تیرہ سو تیسی تیسی روپے اب وہ بڑھ کے چلا جائے گا پندرہ سو اکتالیس سمتنگ اس کے راؤنڈ باؤٹ جب وہ آ جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ کب تک ان کے پرافر ریٹس میں اضافہ ہوتا ہے مزید ایسی ہی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے بزنس وید علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بہت شکریہ